السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت انسائیکلوپیڈیا سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لو شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 26 ٹاپک ہے سفر تجارت اور سب ٹاپک ہے نکاح اور اولاد کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پچیس سال کے عمر کے ہوئے تو سفر تجارت کے لئے شام کا سفر کیے آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں بنو سعید کے جو بکریاں چرائے پھر تھوڑے سا اور بڑے ہوئے تو مکہ والوں کے بھی چند قیرات کے وجہ بکریاں چرائے لیکن اس کے بعد جب اور بڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت امانت کے چرچے ہونے لگے تو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد یہ بہت مالدار خاتون تھی اور حسب و نصب بھی بہت عالی تھا اور دولت کی بھی فراوانی تھی لیکن ایک معاملے میں قسمت ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ شادی جب ہوتی تھی تو پھر جہاں شوہر کا انتقال ہو جا رہا تھا تو دو شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا اس میں جیسے دلو چاٹ ہو گیا تھا تو پھر بڑے بڑے روسہ کے طرف سے بھی نکاح کا پیغام آتا تھا لیکن من مطابق جہاں وہ آفرنا نکو جیسے نسبتنا نکو جیسے انکار کر دیتی تھی تو ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی تو آپ کیا کریں تو یہ جہاں پارٹنرشپ بزنس کیا کرتی تھی پارٹنرشپ بزنس یہ ہے کہ یہ میرا سامان رہے گا وہی اس کو لے کر شام میں جا کر بیچ کر کے آئے اور جو فائدہ ہوگا اس میں شیئر کر لیں گے کچھ پرسنٹریز دے دیں گے تو اس طرح ان کے تجارت ہوتا ہے کیونکہ عورت ہونے جیسے اس زمانے میں راستے وغیرے سیف نہیں تھے اور یہ حسب و نصف والی خاتون تھی تو اسی دوران میں ان کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے ایک بندہ ہے پچیس سال عمر ہے اور کافی صداقت ہے امانت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افر دیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ میری بزنس پارٹنر بن جائیں اور جو میں دوسرے کو دیتی ہوں اس سے ڈول آپ کو دوں گی کیونکہ انڈرسٹوڈ تھا کہ دوسرے لوگ اس میں وہ چوری چم وغیرہ بھی کرتے ہیں تھوڑی سے تو وہ انڈرسٹوڈ رہتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ بہت زیادہ پروفٹ نکال لیتے ہیں اور چونکہ آپ امین ہیں صادق ہیں تو آپ تو اس طرح کریں گے نہیں لیکن آپ کا لوس بھی نہیں ہونا چاہیے تو میں ڈول دوں گے آپ کو اور آپ کی خدمت کے لئے میں ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں کیپیٹل نہیں تھا ٹیلنٹ بہت تھا عزہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیپیٹل تھا اور جہاں عورت ہونی کو جیسے سفر نہیں کر سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سامانے تجارت لے کر کے گئے اور حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کے لئے غلام بھی ساتھ کر دی اس کا نام تھا میسرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تو میسرا کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیے پھر جہاں تجارت کا معاملہ سفر کا معاملہ تو یہ میسرا بہت کلوز ووچ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت زیادہ متاثر ہوا سفر کے حوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے شام سے واپس آئے تجارت کر کے تو اسٹال یہ اپنا ہے کہ جو سامان لے کے گئے تھے اس کو وہاں شام میں بیج دیئے شام کی جو قیمتی چیزیں تھیں اس کو وہاں خرید لئے اور مکہ میں لاکر کے بیج دیئے تو ایک ہی سفر میں ڈول فائدہ ہو گیا تو اس کے وجہ سے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وعدہ کی تھی کہ میں آپ کو ڈول دوں گی تو ان کو دینے میں کوئی جہاں دکت نہیں ہوئی اس کے بعد جہاں میسرا سے جب احوال پوچھی ہیں کہ کیا رہا سفر کے احوال اور یہ لڑکا کیسا ہے یہ اس طرح کی بات ہیں تو میسرا نے جب روداز سنائی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان کے دل میں جگہ بن گئے اور وہ سمجھ جائے کہ دل کی دنیا جو ہے جو ویران تھے وہ اس میں سمجھے کہ ایک پہار آگئی ایک امید کی کرن آگئی لیکن اج کا بیڑا فیکٹر تھا کیونکہ حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ دو شہروں سے بیوہ تھیں اور چالیس سال کے عمر تھیں لیکن شرافت اور حسب و لحاظ نصب کے لحاظ سے ایک الگ مقام تھا بڑے بڑے رغوسہ ان سے شادی کرنا چاہتے اور عام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پچیس سال کے تھے اور کوارے تھے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی پھر بھی عدخدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی بات بتائی اپنی ایک سہیلی کو ان کا نام تھا نفیسہ بنت منبع نفیسہ بنت منبع چونکہ بیوہ تھی تو وہ بات کر سکتی تھی تو ان سے بات کی کہ میرے پاس تو بہت سارے پیغام آتے ہیں لیکن میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا اچھاٹ ہو گیا تھا دل لیکن اگر تم بات کرو اور یہ تیار ہو جائیں تو میں تیار ہوں تو نفیسہ جہاں وہ آ کر کے عام صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گیسچر دیا کہ آئم ریڈی بٹی یہ ہے کہ میرے گارین ہیں میں پوچھ رہتا ہوں چچا وغیرے سے چچا ابو طالب سے چچا حمزہ سے تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ پرشتہ تو بلکل معقول ہے بکیا یہ ہے کہ وہ بیوہ ہیں تو دیکھ لو تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم صورت وغیرے نہیں دیکھتے سیرت دیکھتے ہیں تو اس طرح سے جہاں پھر چچا نے جہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں کے چچا سے بات کیے اور پھر جہاں نکاح کا وقت تیہ ہو گیا اور جہاں نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس اونٹ مہر میں دیئے یعنی اتنی دولت آ گئی تھی اور پھر ازدواجی زندگی جہاں وہ شروع ہو گئی اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے اور پچیس سال میں ہے اور ان کی تیسری شادی ہے وہ چالیس سال کمر میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھرپور زندگی گزارے جہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا پیسٹھ سال کمر میں یعنی ان کے ساتھ پچیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پچیس سال کے تھے تو آپ کتنے ہو گئے ففٹی کے ہو گئے تو اب اس کے بعد پچاس سال کے بعد جو دوسری شادیاں ہو رہی ہیں دس کے قریب دوسری شادیاں ہوئی ہیں تو یہ دینی تقاضے کے تحت ہوئی ہے نفس کے تقاضے کے تحت نہیں ہوئی ہیں جو غیر مسلم میں اعتراض اٹھاتے ہیں نفس کے تقاضے کے تحت شادیاں ہوتی تو یہ پچیس سے لے کر کے پچاس سال کے عمر میں دولت وغیرہ ساری چیزیں تھی تو اس میں جہاں نکاح ہونی تھی اور کہیں بھی نکاح کرنا چاہتے تو حسب نحسب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عالی خاندان کے تھے کہ کوئی بھی جہاں نکاح میں آنے کے لئے تیار ہو جاتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ جہاں پوری زندگی گزارے یہاں تک ان کا انتقال ہو گیا تو یہ جہاں یہ شادی جہاں وہ دوسرے مشتشکین کے موک کو بند کر دیتا اب اگر اولاد کی بات کریں تو بھرپور جہاں ازدواجی زندگی گزارے ہیں اور اللہ تعالی نے سات اولادوں میں سے چھ اولاد ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سوئی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹے بیٹیاں اور تین بیٹے ہوئے ہیں لیکن تین میں سے دو بیٹے اور چاروں کے چاروں بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بطن سے اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو بہت یاد کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے وفات کے بعد بھی لیتے تھے نام تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اچھا نہیں لگتا تھا انہوں نے ایک مردہ بکہ بھی کیا آپ ان کے بار بار نام لیتے رہتے ہیں یہ تو پوری تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہوں نے اس وقت مجھے ساتھ دیا انہوں نے ان سے ہمیں اولادیں دی تو اولاد کے بارے میں آپ جان لیجے میں سلسلے وار بتاتا ہوں لاسٹ میں ایک اولاد جہے وہ سنجھے ماریا قبطیہ سے ہوئی ہیں بکیہ جہے پہلا نمبر پر جہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جس کا نام قاسم رکھے اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے ابو القاسم پھر دوسرے نمبر پر جہے بیٹی ہوئی زینب اس کا نام رکھے تیسے نمبر پر بیٹی ہوئی ان کا نام رکیہ رکھے رکیہ بنت محمد زینب بنت محمد پھر چوتھے نمبر پر جہے ام کلسوم پانچوے نمبر پر جہے فاطمہ رضی اللہ چھٹے نمبر پر جہے پھر عبداللہ بیٹا ہوا اور عبداللہ کا ہی لقب دو ہے ایک طیب اور ایک طاہر تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو طیب کے نام سے پکارتے تھے اور کبھی طاہر کے نام سے پکارتے تھے لیکن نام کیا تھا عبداللہ تھا تو اب یہ ہے کہ قاسم جو ہے سمجھے کہ دس بارہ سال کے عمر میں جہاں ان کا انتقال ہو گیا اور عبداللہ جو ہے یہ جہاں بچپن ہی میں انتقال ہو گیا یہ نہیں کہ جہاں وفات کے خبر سن کر گئے ابو لحب جہاں خوب اچھلنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نسل بریدہ ہو گئے کیونکہ قاسم کا انتقال ہو جگا تھا اور چار بیٹیوں کے بعد جہاں ایک لڑکا ہوا اور وہ بھی کچھ دن کے بعد انتقال کر گیا تو وہ جھوم اٹھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا تو ارے کوثر نازل کیا بے شک آپ کا دشمن جڑ کٹ گیا اس کا کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا آپ کے نام لیوہ تو ہزار ہو ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ امت دیکھیں دو عرب امت جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان فدا کرتی ہے اور ابو لحب کے نام پر تو کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرتا ہے اب چاروں بیٹیاں جہاں یہ سب زندہ رہے اور یہ اسلام بھی قبول کی اور پھر جہاں حجرت بھی کی اور چاروں کا نکاح بھی ہوا اور اس میں سے تین کا انتقال جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا زینب کا نکاح جہاں وہ ابو العاز سے ہوا اور رقیہ کا نکاح جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا پھر ان کا انتقال ہو گیا جنگ بدر کے موقع سے تو پھر ام کلسوم سے نکاح ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنورین بولتے ہیں دو نور والے دو آنکھ والے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں اور پھر جہاں ایک بیٹا جو بعد میں ہوا ہے ان کا نام کیا تھا ابراہیم رکھے اپنے دادا کے نام ماریا قبطیہ کے بطن سے ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا بچپنی میں اور انہی کے انتقال میں جہاں وہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگ گیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ان کی انتقال کو جیسے ایسا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے انتقال کو جیسے یہ سب نہیں ہوتا وہ ایک الگ فیزیکل فیکٹر ہے اور یہ الگ میٹر ہے تو سات اولاد میں سے چھے اولاد کے انتقال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ مطلب تتفین کیا ہے اپنے ہاتھ سے اور ایک بیٹی جو تھی جو سب سے پیاری بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے ماہ بعد جہاں وہ بھی انتقال کر گئے اور اولاد بھی جہاں بیٹے کی تو شادی بھی نہیں ہو پائے نہ قاسم کی نہ عبداللہ کی نہ ابراہیم کی بیٹیوں میں بھی جہاں اولاد ہیں ان لوگوں کی نہیں چل پائے اور صرف اولاد ہیں چلی حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہاں مختصر میں میں آپ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام کے تجارت کے احوال اور اس کے بعد جہاں نکاح جہاں سب سے پہلے قصے ہوا حضر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں مکمل بائیوگرافی بنایا ہوں تو آپ جہاں عظیم شخصیات لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اب پھر اولاد کے بارے میں ساتھوں اولاد کے بارے میں میں مختصر بتا دیا اب انشاءاللہ ہم جہاں نیسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا کریٹیکل معاملہ سول کرتے ہیں خان کعبہ کی تعمیر جدید اس میں ایک پرولم آ گیا تھا کہ حجرِ اسود کو کون رکھے گا اور تلوارہ نکل گئی تھی کہ ہم رکھیں گے تو ہم رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بہت شاندار انداز میں جہاں ٹیل کیا سول کیا تو وہ انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے جزاکرلہ